تاریخ بلوچستان اسیہ چارہ تائفہ سوہم اسٹوری شروع کرنے سے پہلے میں ایک بار پر یہ وضع کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تاریخ میں گلخان نصیر کے پہلا کتاب تاریخ بلوچستان سے بیان کر رہا ہوں اسیہ اول اسیہ دوہم اسیہ سوہم دیکھنے کے بعد کہی دوستوں نے میرے جذبے کو سناتے ہوئے میرے اوصلہ افضائی کی ہے ان دوستوں کا بہت بہت شکریہ اس کے ساتھ کچھ لکے پڑے جاہلوں نے کمنٹ کیے تھے ان لوگوں کو میں صرف اتنا کہوں گا کہ کتوں کی بانکنے سے کوئی بادر شخص اپنا راستہ نہیں چھوڑتا انسان کی اوقات اور نسل کا پتہ اس وقت چل جاتا ہے جب وہ بولنا شروع کرتا ہے تم لوگوں کی ذات نسل اوقات میں جان چکا ہوں برحال تگر دوستوں سے گزارش ہے کہ جن جن دوستوں نے اسیہ اول اسیہ دوہم اسیہ سوہم ابھی تک نہیں دیکھا ہے پہلے وہ دیکھئے پھر مجھے شہوری طریقے سے آگائی دے دے آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ اب شروع کرتے ہیں اسیہ چاروں شروع ہونے سے پہلے جن جن دوستوں نے امارا چینل سبسکرائب نہیں کیے ہیں سب سے پہلے آپ امارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گنٹی کے نشان پر ضرور انگوٹھے لگائیں تائفہ سوہم مقرآن کی سرد سے بندر عباس تک چاہی کی سرد سے لیکسیستان تک اور افغانی اور ایرانی سردوں کے ساتھ ساتھ اراد تک بلوچوں کا ایک اور تائفہ قدیم سے آباد چلا آتا ہے جن کو عرف عام میں ناردہی بلوچ کہتے ہیں بعض مورخین کا خیال ہے کہ ناردہی ایک قدیم اصلاح ہے جو میدانی علاقوں میں زندگی بسر کرنے والے خانہ بدوش قبائل کے لیے بولا جاتا ہے غالباً یہ درست ہے کیونکہ ملکہ یہ اصلاح جہاں ناردہی بلوچ آباد ہے تقریباً میدانی علاقہ ہے اس وجہ سے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس ایہام میں بلوچوں کا ایک قوستانی قبیلہ بھی ضرور ہوگا یعنی برز کوہی یعنی براؤی بلوچ جن میں انتیاز قائم کرنے کی خاطر ان میدانی بلوچوں کو ناردہی بلوچ کہا گیا ہوگا اور قوستانی بلوچوں کو برز کوہی جو بعد میں دراؤڑیوں کے تلفز سے بگڑ کر برووی یا دراؤی رہ گیا ناردہی بلوچ اب تک اسی خطے میں آباد چلے آتے ہیں برز بزات خود بلوچی لفظ ہے جس کے معنی ہے خلند یا انچہ براوی زبا میں بھی یہ لفظ انہی معنیوں میں بولا جاتا ہے شاید ایران کے اس میں شعور پہاڑ کا نام البرز بھی انہی بلوچوں نے رکھ دیا ہوگا اور فردوسی نے اسی مطابق سے اسے برز کو لکھا ہوا ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ناردہی بلوچ ملک اس اسے میں قدیم سے آباد چلے آتے ہیں کیونکہ روستم ارز کوزات کی لڑائی بھی فردوسی ان بلوچوں کی جمع آوری لشکر کا ذکر کرتا ہے الارث فردوسی کے اس بیان یا داستان سے جہاں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بلوچ اس زمانے سے ملک اس اسے میں آباد چلے آتے ہیں وہاں یہ حقیقت بھی ظاہر ہوتی ہے کہ روستم اور ناردہی بلوچ تھے اس وقت یہ تمام علاقہ شاہ ایران کے ماتات علاقہ کہلاتا تھا لیکن بعد ازا جب نادر شاہ نے جیسے بلوچ نادر چھنکش کے نام سے پہچانتے تھے ایران کی حکومت پر قبضہ کرنے کے بعد اس سرزمین کا رخ کیا اور اس طویل و حرد خطے میں صرف بادر اور جنجو بلوچوں کی تصیر آبادی دیتی تب اس نے اس سرزمین کو بلوچستان کے نام سے سرفراز کیا جو رفتہ رفتہ اس تمام ملک پر مستحمل ہوا جسے آج کا نقشہ بلوچستان کے نام سے پیش کرتا ہے انشاءاللہ آنے والے ہفتے میں بلوچ حکومت کی ابتداء میرو یعنی میر محمد و کچھ دگر ایسے بلوچوں کی تاریخی داستان آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر آزر ہو جائیں گے اس وقت تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی